موسیقی ٹیگ ٹی وی کے عدبی بیٹھک میں آج ہم تین دوست آپس میں گپ شپ کریں گے تینوں ہم بہت پرانے دوست ہیں سوش قسمتی یہ ہے کہ ہم تینوں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی دن یہاں ٹورانٹو کے سٹوڈیو میں موجود ہیں میں خوش حامدید کہتا ہوں ڈاکٹر زیاد حسن صاحب کو اور سید حامد شزدانی صاحب کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہوئے بھی مجھے تھوڑی سی دکت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا تعلق طبقہ ہے کہ جب ڈاکٹری کا ہمارے صاحب کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا لیکن آپ پاکستان کی عدبی دنیا بلکہ اردو کی عدبی دنیا کے چوٹی کے نقاط اور انتہائی آلہ پائے کے شاعر ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے تراجم کا کام بھی کیا اور سید حامل جزدانی بھائی ہمارے پاس ٹیک ٹی وی میں پہلے بھی تشریف لائے چکے ہیں ایسے پیارے دوست ہیں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے مگر دوستی سے ہٹ کے جو ان کا کام ہے وہ بھی ہمیشہ ہمارے لیے بڑا مقدم رہا ہے ڈاکٹر صاحب پہلی بار آپ کینیڈا تشریف لائیں آپ سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ہم انفارمل گفتگو کر رہے ہیں مجھے یاد ہے آج سے پچیس تیس بتیس سال پرانا سمانہ تب بھی ہم عمر ہونے کے ناتے آپ سے سیکھتے تھے چونکہ آپ جب عدب کی گہرائی کے حوالے سے بات کرتے تھے تو ہمیشہ آپ کا نکتہ نظر انتہائی سنجیدہ ہوتا تھا وہ سنجیدگی ہمیں کوئی بہت زیادہ پسند نہیں تھی لیکن آج حساس ہوتا ہے کہ وہ سنجیدگی کتنی اہم تھی اور کتنی ریلیونٹ تھی تو اب تک ہمارے ناظرین کو پہلے تو یہ بتائیے کہ ان تیس پینتیس سالوں میں جو آپ نے عملی طور پر پروفیسوری کا شعبہ اختیار کیا اور چلتے چلتے جو اتنا آپ نے اردو عدب اور دنیا عدب کے حوالے سے جو تجزیہ کیے وہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں ایک تو اب تھوڑی سی سہولتیں ہمیں حاصل ہو گئی ہیں کتابیں چھپ جاتی ہیں تو اس کی پی ڈی ایف کوپیز بھی آ جاتی ہیں کچھ ریختہ وغیرہ پہ بھی پڑی ہیں اور بھی کچھ اس طرح کی سائٹس ہیں جہاں پہ آ جاتی ہیں پھر جو مقالات ہیں اب جتنے نئے جتنے بھی رسائل ہیں ان سب نے بھی اپنے اپلوڈ کی ہوتے ہیں تو آن لائن چیزیں آسانی سے آویلیبل ہیں کچھ مختلف جگہ پہ جو لیکچرز وغیرہ میرے ہوئے وہ بھی یوٹیو پہ کافی ساری چیزیں موجود ہیں شاعری تو اب سب کی ہی مل جاتی ہے لیکن اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم آن لائن ہم آہ ہماری رسائی صرف ڈاکٹرز یا اولحسن کے نام سے نکلاتی ہیں تو وہ تو اس طرح سے آسانی سے مل جاتی ہے دیکھئے آہ میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا پھر بات چیزیں کو ہم آگے جوٹتے ہیں ہم ان فارمل گپ شپ کر رہے ہیں جب ہم شمیم حنفی کی کتابیں پڑھتے ہیں وارث الوی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھارت میں سنجیدہ نویت کا کام جو ہے خاص طور پتنقید کے حوالے سے وہ شروع ہوا پاکستان میں مجھے یاد ہے ہم پڑھا کرتے تھے آپ ہی کی ہمسری کے زمانے میں جب ہم نئینے لکھنے والے تھے منتاز حسین کی شیری منتاز شیری کی میں اب تو نام بھی مکس کر رہا ہوں تو کیا اب یہ والا جو محول ہے پاکستان میں تنقید کے حوالے سے وہ آپ جیسے لکھاریوں کی وجہ سے کانٹینیو کر رہا ہے یا آپ کو اس میں کوئی فقدان کا احساس ہو رہا ہے تیکھیں وہ جو ہمارا پرانا جس یعنی عسکری صاحب اور عسکری صاحب کی تربیت فراق صاحب نے کی اور پھر عسکری صاحب نے آگے کچھ لوگوں کی تربیت کی اچھا یہ فاروقی صاحب نے خود بھی کئی جگہ لکھا ہے اظہار بھی کرتے تھے اس کا کہ ان کی ذہنی تربیت میں محمد حسین عسکری کا بڑا کردار تھا اور یہ جتنے نام آپ نے وارس علوی وارس علوی کا اسلوب عسکری کے اسلوب تنقید کی ایکسٹینشن ہے عسکری کا جملہ جو ہے وہ بہت شارپ ہوتا تھا اور بہت اٹریکٹیو اور بڑا خوبصورت ہوتا تھا وارس علوی کا جملے میں شارپ نے سو سے بھی زیادہ بڑھ گئی تو وہ یا ایون نارنگ صاحب کی وہ جو خاص طرح کی تنقید تھی ساختیات بغیرہ کے علاوہ جو ان کا کام ہے وہ بہت مختلف طرح کا کام ہے یہ ایک نسل تھی جس میں آپ کو بہت بڑے نام ادھر بھی اور ادھر بھی ملے گئے ادھر ڈاکٹر وزیر آگا تھے مظفر لی سید تھے جلانی کامران تھے یہ سارے ہاماسر لوگ تھے اس کے بعد بیچ میں ایک گیپ ہمیں ملتا ہے جو ان کے بعد کی نسل ہے جس میں شاعر جیسے سروت حسین ہیں جمال احسانی ہیں محمد ازارولہ کے ہیں ان کے جو ہاماسر نقاد میں جو نام نظر آتے ہیں وہ سوہل امت خان ہیں یا سادت سعید ہیں یا ڈاکٹر تحسین فراکی ہیں یا سراج منیر ہیں یا اس طرح کے چار پانچ سات نام ہیں جو بہرحال ویسے نام نہیں ہیں جیسے پہلے والے تھے تو ایک ہمیں لگا کہ گیہ پکایا تنقید میں پھر اس کے بعد ہماری نسل آتی ہے تو ہماری نسل میں بھی جو لوگوں کا نام تنقید میں کام کے حوالے سے جانا جاتا ہے اس میں امجت فیل ہیں یا حمید شاہد ہیں یا ناصر عباس نیر ہیں اب تو اب یہ کام بھی اس طرح کا کام نہیں ہے جیسا ہمیں یعنی جتنی گہرائی یا پھیلاو بھی ان کے ہاں نظر آتا ہے تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سنجیدہ دانش ورانہ کام تھا اس میں کوئی کمی ہے کوئی گیپ ہے کوئی فضاء ایسی بنی سماجی یا کوئی تبدیلی ایسی ہے لیکن نہیں ملتا یہ افسوس کی بات ہے میرے خیال میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جس طرح کا کام پہلے ہم پڑھتے ہیں اس طرح کا کام ہمیں پھر یا اس طرح کے کام بہت زیادہ ایسے آپ میرے گھر میں نارنگ صاحب پورا ایک ریک کا ایک پورا خانہ ہے جو ان کی کتابوں سے بھرا ہوا ہے اسی طرح ہنفی صاحب کی کتاب میں ہیں اور یعنی جتنے وارسل بہت کام کیا انہوں نے ایک تو اتنا زیادہ کام اور پھر اس کام میں اتنی گہر آئی اب ہمارے ہاں ایک چینج جو آئی وہ یہ آئی یہ جو کچھ تھیوریز مغرف سے گئیں ہمارے ہاں نارنگ صاحب تھے پہلے آدمی اس سے پہلے بھی اگرچہ ہمیں ٹریسز مل جاتے ہیں جیسے وزیر آگا کے کام میں ہیں لیکن انہوں نے اس پہ امفیسز نہیں کیا اسے کام لیا لیکن نارنگ صاحب کی جب کتاب چھپی تو اس کے بعد ایک ٹرینڈ بنا اچھا وہ تھوڑا سا میکینیکل کام ہے اس کی بنیاد لنگویسٹکس پہ ہے لنگویسٹکس جو ہے وہ ہر عام آدمی عام یعنی کاری کو اتنی اٹریکٹیو یا قابل فہم بھی نہیں مزیدار بھی نہیں ہوتی سو اس کی وجہ سے تنقید کی ریڈیبیلیٹی بہت کام ہوئی اب اس میں ادار ناصر ابباس نییر صاحب کا کام زیادہ ہے اور اچھا کام ہے لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ریڈیبیلیٹی اس کی بہت کام ہے تو پہلے جیسے تنقید کی کتابیں جیسے وارس الوی کی کتابیں میں نے دیکھا ہے ایسے بے شمار لوگوں کو ویسے پڑھتے تھے جیسے فکشن پڑھا جاتا ہے انجوائی بھی کرتے تھے اور اس کے اندر بے پناہ علم تھا یعنی آپ پڑھتے تھے آپ کو لگتا تھا یہ وہ آدمی ہے جس نے پوری دنیا کا میں پڑھے ہوں گے یہ ان کی تحریریں بتاتی تھیں اب ہمارے زمانے کے جو میں جو تنقید نظر آ رہی ہے اس میں یہ چیز نظر نہیں آتی تو یہ تھوڑا سا کمی ہے حامد بھائی آپ اور میں کوئی پچیس تیس بتیس سالوں سے پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں آپ جرمنی میں پہلے رہے پھر کینیڈا آ گئے میں فارمر سویڈ یونین کے علاقوں میں رہا پھر کینیڈا آ گیا لیکن ہم پاکستان سے اور ہندوستان سے اور وہاں کے عدبی منظرنامے سے بھی ان ٹچ رہتے ہیں خاص طور پر انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمیں سہولت رہی کہ ہم ان ٹچ رہے جاہود حسن کے ساتھ میرے ساتھ ایک پرانا آپ کا بھی تعلق ہے تو اس سارے منظرنامے کو جو ابھی ڈاکٹر جاہود حسن نے بیان کیا جو چیلنجز اور جو مختلف لڑیوں کی وہاں پہ عدبی پرورش کا معاملہ ہے اس کے جو چیلنجز ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے آپ ان کو یہاں آپ کینیڈا میں بیٹھتے ہوئے کیسے محسوس کرتے ہیں آپ کی بہت ساری کتابیں شاعری کی افسانوں کی انہی سالوں میں پاکستان سے چھپی ہے طایر بھائی بات کی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہاں میں آیا ہوں تو چند سال بعد ہماری مراقعات ہوئی تو ہم نے ہر قیر بابی ذوق قائم کیا ایک تو لاہور کی خوشبو کو زندہ کرنا مقصود تھا دوسرا یہ تھا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم ایک ایسی فضاء قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں مقالمہ ہو سکے اور ایک دوسرے کی تخلیق پر کھلے دل سے بات کی جا سکے اور سنی جا سکے کیونکہ کینیڈا کہ معاشرے کا کی ویلیو یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ہے جو کہ ٹولرنس سے آگے کی چیز ہے تو کہ بھی دوسرے کو جگہ دی جائے جو اس کا ہے اس کے تمام تمام تر تضادات اور اختلافات کے باوجود تو کچھ ایسا خواب تھا کہ بھی ہم اس میں ڈائلو بدقسمتی سے اس کامیابی سے وہ تجربہ چلا نہیں جس طرح سے چلنا چاہیے اور اب ہم ایسی محفل ملاقات کی جو ہیں آپ کے ساتھ ٹیک ٹی وی پہ کر لیتے ہیں تاکہ مقالمی کی صورت بن جائے تو ہم ایک اور زیا بھائی جہاں بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہماری تربیت جس ماحول میں ہوئی یعنی میں ایک اعظمی شخصیت کی بات نہیں کہتا مجموعی ماحول ہی ایسا تھا تربیت کا اور کچھ نام آپ نے بھی لیے یعنی والی صاحب قبلہ جزانی جلندی صاحب کی سرپرستی سے ہٹ کر بھی ہم نکلتے تھے تو احمد نظیم خاسمی صاحب منیر نیازی صاحب اور شہزاد احمد صاحب ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ساری روایت موجود ہے ذوقی مظفرنگری صاحب بھی اپنی جگہ موجود ہیں تباسم صاحب بھی وہاں ہیں ہم حلق رہے باب زوق میں زیاد ہم جاتے تھے صدارت انتظار حسین اگر کر رہے ہیں سلیم اختر افسانہ سنا رہے ہیں محمد خالد یا جعوی شاہین غزت سنا رہے ہیں جلانی کامران صاحب نظم سنا رہے ہیں سراج منیر تحسین فراقی اور بات کر رہے ہیں ہم تو لڑکے تھے تو یہ محول ہے خاموش سے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات کی جا رہی ہے تو جلانی کامران صاحب آپ نظم پیش کر کے چپ ہیں وہ آگے سے بات نہیں کریں گے تو یہ تربیت ہو رہی نہیں ایک تحسیب سکھائی جا رہی ہے کہ بات آپ نے پیش کر دی اب سنی گے اب آپ کا وہ آئیں گے تو یہ ہوگا نہیں انتظار صاحب بھی آئیں گے اور اس میں اشواق احمد بھی بلکر بلکر اشواق احمد خان صاحب بھی اس میں آئیں گے اور اس میں ہمارے سارے ٹرکی پسند اور لیفٹ کے دوست بھی لیفٹ رائٹ کچھ تھا ہی نہیں موجود بلکر ادب جو تھا اور ایک وقت میں جب یہ حلقہ ارباب زوق کے مقدمات کی جہاں مجھے خبریں ملی میں دوستوں سے کہا میں نے کہا یار جب ہم جانا شروع ہوئے تو چار حلقے تو اقرام کر رہے تھے حلقہ ارباب زوق جو تھا حلقہ ادب تھا حلقہ تصنیفی ادب تھا بھون کی علاوہ حلقہ ارباب زوق ایک کیفیٹیریا میں جلاس ہوتا تھا ایک چینیز لانچون میں ہوتا تھا ایک ٹی آوس میں ہوتا تھا ایک وائی ایم سی پھر تصنیفی ادب اور سنگتور پروار ہاں وہ پنجابی کے بھی ساتھ چل رہے تھے تو اتنا خوبصورت ایک محول تھا اب یہ عارف عبد المتین صاحب جیسے جو ہیں وہ ترکی پسند سارا تب لیکن حلقہ ادب کے اجلاس میں وہ صدارت کر رہے ہیں انتظار کیا جا رہا ہے اس لئے کوئی سامنے گرین بیرڈ جو ہے وہاں پر مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ کے آئیں گے وہ صاحب ان کے اعترام میں کر رہے ہیں بلکت صاحب آئیں گے وہ دیمے دیم میں چلتے ہوئے وہ پھر وہ اس میں آئیں گے اور اس پر پھر باتیں کوئی ہے کوئی ہے نہیں کہہ گا کہ بھی آپ کون ہیں بھی آپ کیا بات کر رہے ہیں بات ہو رہی ہے بلکت ایک بات مقالمی کی صورت زیا بھائی سے یہ پوچھا جاروں گا آپ کی رسال جی جی بلکت بلکت اب ایک منظر جو ہم چھوڑ کر آئے اطلاعز کا وہ یہ تھا ایک مہنہ اور کا منظر یہ ہے تو پھر وہاں سے اس تصویر سے لے کر اب تک کی تصویر میں کیا فرق دیکھتے ہیں دیکھیں اس پہ کچھ گیپس آئے ہیں وہاں پہ مثلا ایک گیپ آیا جب ٹی آوس بند ہوا اور ٹی آوس کھلنے تک کے درمیان ایک گیپ تھا جس میں انتظار حسین جو ٹی آوس کا مرکزی میز ہوتی تھی وہ چلی گئی نارنگ آرٹ گیلری میں اچھا جب ٹی آوس دوبارہ کھل گیا پھر بھی وہ واپس نہیں ان نے کہا اب تو ہم یہیں بیٹھیں گے اب وہ جب واپس نہیں آیا تو ٹی آوس کی وہ فضاہ نہیں بلی کیونکہ وہ اس کا نیوکلیس تھے اچھا پھر دوسرا یہ ہوا کہ لاہور پھیل گیا اور ہمارے بھیشمار عدیب دور دور کے علاقوں میں چلے گئے اچھا ان کے لیے بھی پھر اب ٹی آوس اس طرح نہ ورنہ تو روز بلا ناغا وہاں چالیس پچاس پڑے عدیب موجود ہوتے تھے ٹی آوس میں کجا یہ ہونے لگا کہ وہاں ایک آدمی بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ ایک گیپس جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کو ریپلیس تو کسی نے کرنا تھا تو ان کو جن لوگوں نے ریپلیس کیا وہ ویسے نہیں تھے کہ جو اس خلا کو پور کر سکتے نتیجہ تا پچھلے دو دہائیوں سے تو میں پرہراست دیکھ رہا ہوں وہاں کوئی اتفاقی بہت غیر معمولی اس طرح کا اجلاس ہو جائے تو ہو جائے روٹین میں ریگولر اب ویسے اجلاس نہیں ہوتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے خامس صاحب ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو آپ نے افسانے لکھے جو آپ کا افسانی مچموع آیا اس میں مختلف ادوار کے افسانے ہیں کچھ جب آپ پاکستان رہتے تھے کچھ جب آپ جرمنی میں جرمنی شریعتی ادارے کے لیے کام کرتے تھے تو اس طوران لکھے پھر کینیڈا میں آئے کینیڈا میں آپ کا اور میرا سفر اس کے کئی پہلو رہے کئی ہم نے طرح کی جد و جہد کی اور اس کی وجہ سے ہمارا ایکسپوئیر بھی پھر ہر بار ڈیفرنٹ ہوتا تھا سوسائیٹی میں تو یہ جو سارا کچھ آپ لکھتے رہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی یا بھارتی اردو ریڈرز کے لیے ہماری یہاں کی تحریریں ان کے لیے کوئی ریلیونٹ بن سکتی ہے میں نے اس نکتہ نظر سے سوچا نہیں اس پر لکھتے ہوئے کبھی بھی میں نے نہیں سوچا سب سے پہلے لکھنے کے بعد میں نے اپنی تشفی اور اپنے اندر ایک مسررت محسوس کرنے کی کوشی کی کہ یہ ہے یا نہیں پھر اس کے بعد دیکھا کہ چند دوست کیا اس سے حض اٹھا سکتے ہیں قریبی جو ہے اگر وہ اس سے انجوائے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو اولاق کے لیے کوئی بڑا بڑے آوڈینس میرے ذہن میں نہیں رہی کبھی بھی نہیں آپ اس سے میری کم نظری بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں رہا اچھے لیکن ان افثانوں میں بہرحال آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تنوہ ہے اس کے موضوعات تو جیسے کہ پروگرام سے پہلے بھی ضیابہی سے بات ہو رہی تھی کہ ہم جب عالمی عدب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا پڑتے ہیں تو وہ بہرحال ہماری ایک تخلیق کار کی جو اندر کی زندگی ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے تو ظاہرہ کہ جب ہم ہم نے سفر کیا مسافت کی تو وہ ایک ایک تجربہ تھا جسمانی بھی نفسیاتی بھی پھر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کے دوران میں جس میں مختلف ثقافتیں ہیں مختلف عدوار آ جاتے ہیں وہ بھی آپ کے اندر کا کہیں حصہ بن جاتے ہیں تو اسی طرح سے افسانوں میں اور بعد کی نظموں میں بھی جو آپ ہم ابھی رستے میں ہیں کی نظمیں اگر آتے ہیں دیکھیں تو اس کو اس میں صرف نام کی ہی مجھے لگتا نہیں ہے کہ نیو یوک ہے یا کولون ہے یا ایسے موجود ہے بلکہ ایسا ہے کہ میں نے وہاں زندگی گزاری اور جو محسوس کیا اور میبھی جو پڑا وہ بھی اس میں اظہار پانی کی اس میں کوشش کی مجھے نہیں پتا کہ اس حد تک میں اس میں کامیاب ہو پایا یا نہیں ہو پایا اب جو بات کے افسانیں ہیں اور کچھ اور نظمیں بھی اب آپ دیکھیں گے اگلی کتاب میں آئیں گی وہ شاید اس سے ہٹکے اور مختلف ہیں کیونکہ اس میں بہرحال کچھ پرانی بھی ہیں جبکہ اب یہ تجربہ جو ہے وہ یہی رہنے سے ہوا اور یہ بہرحال اپنے طور سے اہم ہے کہ میں کیونکہ پڑھنے لکھنے سے دعالق ہے تو میں یہاں کی نئی نسل کی تخلیقات بھی پڑھتا رہتا ہوں ایون جو جو طالبہ بھی تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں اور وہ لکھتے ہیں ان کی جیسے ہمارے ہاں راوی تھا اور عزبی تو وہ مجلے شائع کرتے ہیں تو میں ان پر بھی نظر ڈال لیتا ہوں کہ بھی کیا کیا لکھا جا رہا ہے اس میں تو یہ میں یہ نہیں کہ وہ میں کمپیٹیبل اس کرنا چاہ رہا ہوں بس یہ کہ ایک شوق سے ایک عدب ہے تو اور اس طرح سے تراجم پڑھنے کا بھی شوق رہا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لنک بن گیا رائٹ ان چیزوں کے ساتھ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا میں بھی لوگ پڑھیں تو اس سے کچھ اجنبیت محسوس کریں گے مجھے البتہ ایسی رائے چند دوستوں سے ضرور ملی مجھے نہیں پتا اس میں خود ستائشی کا پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ یہاں لکھ رہے ہیں ہماری جو دوست لکھ رہے ہیں وہ ایک سا ہی لکھے جا رہے ہیں ناول بہت لکھے جا رہے ہیں یہ افسانیں لیکن آپ پڑھ لگتے ہیں کہ ایک ہی سے لکھے جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ میں کسی کی بات کر رہا ہوں لیکن جو چیزیں ہمیں وہاں سے یعنی آپ نے بھیجی وہ ہم نے پڑھی ہمیں مختلف لگی دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے وہ زبان کا استعمال تھا وہ کہہ رہے کہ اب ایسی زبان ہم یہاں نہیں پڑھ سن رہے تو یہ دو باتیں جو میرے لئے بارا حوصل افضاد تھی تو میں سب جا کے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کام ہو گیا اور اب دیکھی آگے اگلا پڑھاؤ کیا ہوتا ہے کیا نہیں وہاں ان ساری چیزوں کا جو صحیح تجزیہ تو جیسے ڈاکٹر زیہاول حسن ہیں اور ایسی زیادت وہی اس کو کر پائیں گے اور میری خوش خوش قسمت ہی ہے کہ انہوں نے میری تخلیقات پڑھی بھی اور دوسرے شیعر مجموعے پر آئے بھی ان کی موجود تھی بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب دیکھئے پاکستان میں جو اس وقت فکشن فور انسٹینس لکھا جا رہا ہے کبھی کبھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو جب پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ تنوہ جو ہے وہ نہیں ہے خاص طور پر پاکستان کا فکشن ایک تو پاکستان کا جو ٹی وی ڈراما ہے وہ امی لگتا ہے کہ جیسے کھا رہا ہے چونکہ کئی لکھنے والے ٹیلینٹڈ ہیں وہ ڈرامی کی طرف بڑے تو کمرشل ضروریات کے ناتے وہ اسی میں کھپ گئے اور اس میں کوئی بڑا فکشن کا امکان مجھے نظر نہیں آتا آپ چونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گہری نظر رکھتے ہیں وہاں کے عدب پہ بھی اور جو عدب پاکستانی ہندوستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے لکھ رہے ہیں اس پہ بھی آپ کی نظر رہتی ہے تو آپ اگر ان دونوں فکشنز کو یعنی جو پاکستان میں لکھا جا رہا ہے یا ہندوستان میں لکھا جا رہا ہے اور جو فکشن اس ریجن سے تعلق رکھنے والے لکھاری اب یہاں سیٹل ہیں جیسے میں اور حامد اور بہت سارے درجنوں لوگ ہیں شاید سینکڑوں ہوں گے وہ اس میں آپ کو کیا کوئی تھوڑی سی لگتا ہے کہ کوئی مختلف عدب ہے اور پھر پاکستان میں جب آپ کے ساتھ ہم اس زمانے کے تیس سال پہلے کے زمانے کے میں بات کر رہا ہوں جب ہم کٹھے آگے بڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ خاص طور پر بہت زہر دیتے تھے بین القوامی عدب پہ بین القوامی عدب تو آج بھی لکھا جا رہا ہے کینیڈا سے بھی لکھا جا رہا ہے الیس منرو کو نوبل پرائز ملا کینیڈین آؤثر ہے سب کو تو کیا پاکستان میں جو پاکستان سے باہر لیٹریچر اردو میں یا ہنڈی میں لکھا جا رہا ہے اس کی کوئی پرسیپشن ہے اور انٹرنیشنل لیٹریچر کی کوئی پرسیپشن ہے جس طرح آپ کے اور ہمارے زمانے میں تیس سال پہلے ہوا کرتی تھی دیکھیں جیسے پاکستان میں لیٹریچر کی تخلیق کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے پچیس تیس سالوں میں جو نظر آتی ہیں بڑی نمائیہ ہیں بہت زیادہ جیسے اتنے تواتر سے اردو میں نوول پہلے نہیں لکھے گئے قابل ذکر جتنے پچھلے پچیس سالوں میں یا تیس سالوں میں لکھے گئے جن کے بارے میں گفتگو بھی بہت زیادہ ہوئی جیسے مثال کے طور پر مرزا تربیق کے نوول غلامباق میں بہت زیادہ بات ہوئی مجھے یاد ہے اس زمانے میں ہمارے جو دوست انڈیا سے آتے تھے تو وہ کہتے تھے بھئی وہ نوول لے کے جانا ہے یعنی اس کی شورت وہاں تک پہنچی بھی تھی اسی طرح جب فاروقی صاحب کا نوول چھپا کئی چاند تھے سرے آسمان تو وہ بہت زیادہ پڑا گیا انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اور اس پہ بہت زیادہ لکھا گیا اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے تیس سال میں اس طرح کے چند نوولوں کے بارے میں جتنی بات ہوئی ہے اتنی کسی اور سنف عدب کے بارے میں نہیں ہوئی تو بلکل ٹھیک بات ہے ایک تو آپ دیکھیں کہ تبدیلی ہمارے ہاں بہت دیر سے آئی دنیا بھر میں شائری سے شفٹ کیا لٹریچر نے فکشن کی طرف ساری دنیا میں اور ایسے سرسری نظر سے بھی دیکھنا ہو تو آپ نوبل لاریٹس کو دیکھیں نائنٹی پرسنٹ فکشن رائٹر تو جو بتاتا ہے کہ یہ جو نئی دنیا ہے یا موڈرن اور پوسٹ موڈرن دنیا ہے اس میں رہنے والے انسان کو اور اس کے وجود کو جتنے بہتر طریقے سے فکشن پیش کر سکتا ہے اتنے بہتر طریقے سے شائری اب نہیں کر سکتی شائری آپ دیکھیں ویسے بھی وہ پرانے جاگرداری ادوار کی دریافت تھی اور شروع سے یونانیوں سے چلتی آ رہی تھی ہزاروں سال تک اس نے انسانی وجود پر اپنا یعنی اس کا اظہار کرنے میں مدد دی ہے انسانی وجود کو دریافت کرنے میں بڑی مدد دی ہے لیکن اب جدید دنیا میں آکے تبدیلی آئی ہے انڈیا میں ہمارے ہاں جو دوسری زبانیں ہیں کیسے سندھی ہے یا بلوچی ہے یا پشتو ہے اس میں اتنا بڑا تجربہ جو ترجمے ہم تک پہنچتے ہیں ان زبانوں سے نظر نہیں آتا ہے جتنا مثلا ہمیں ملیالم کنڑ مراتھی ان زبانوں کے ترجمے جب اردو سے ہم تک پہنچتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیپتھ ہے اس میں اچھا اردو کے ناول سے بھی زیادہ ڈیپتھ ہندی کے باز ناول نگاروں میں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جیسے نرمل ورما کے ناول جب ہم تک اردو میں پہنچے یا اس طرح جو اور کچھ ہندی کے ہمارے لکھنے والے ہیں ناول نگارے بڑے کمال کے جیسے وہ شکل ونود کمار شکل ان کے دو ناول اردو میں آیا نوکر کی کمیس اور دیوار میں ایک کھڑکی رہتی ہے یہ دو ناول جی اردو میں تو اس طرح کا کوئی ناول نہیں میں بالکل کلیر نہیں کہا سکتا ہوں وہ ہندی میں لکھے ہوئے ہیں تو ان کا تجربہ مجھے لگا زیادہ گہرائی میں ہے پھر انڈیا میں کچھ ناول نگار اور ہیں جو اردو میں لکھتے ہیں اور ان کا تجربہ بھی مجھے پاکستان کے اردو ناول نگاروں سے بہت مختلف نظر آیا ایون خود وہ فاروقی صاحب سے بھی بہت مختلف جی کیونکہ فاروقی صاحب کا اور طرح کا تجربہ تھا جیسے صدیق عالم ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت زبردست یا انیس شفاق میں پیچھے ایک ان کا ایک ناول دکھے آرے وغیرہ پہلے انہوں نے لکھے ہوئے تھے وہ بھی اچھے ناول تھے لیکن پیچھے ایک ان کا ناول آیا پرین آز اور پریندے بہت ہی غیر معاملی ناول تھا بہت کمال درجہ کا تھا صدیق عالم کا وہ سالیہ سالیہ اور چینی کوٹھی اور اب یہ نیا آیا تو یہ ہمارے پاکستانی اردو میں لکھے جانے والوں ناولوں کے تجربے سے مجھے ساتھی طور پر بہت مختلف نظر آتے ہیں لیکن خود اکیسویں صدیقے میں اردو ناول میں بڑی تبدیلیں آئیں یہ اس کا ذکر تو میں نے کیا ان کے سارے ناول ہر ناول دوسرے سے مختلف ہے ان کے فکشنل تجربے کی بنیاد زبان کو بدلنے پہ ہے مرزا تربیک کی ان کے ہر ناول میں مختلف زبان کا استعمال ہوا ہے لیکن جیسے میں یہ کہوں کہ پاکستان میں جو اردو میں ناول لکھے سب سے اچھا ناول مجھے حسن منظر کا حبس لگتا ہے اچھا وہ بالکل مختلف طرح کا تجربہ تھا ٹیکنیک کے اتبار سے بھی اور ناول کی پیشکش اردو میں ایسی ہے نہیں بلکل رکا ہوا ایک منظر ہے لیکن اسے وہ چلا رہے ہیں اور پورا ہسٹورک پروسس بھی اور وجودی تجربہ بھی اس میں انہیں دکھایا جو بڑی اچھی بات ہے کمال کی بات تھی تو اردو میں بیسویں صدی کے ناول اور اکیسویں صدی کے ناول میں بہت فرق ہے اور مجھے یہ بڑا صاف لگتا ہے کہ اس صدی میں آنے سے کیا ہوتا ہے دو چار سال آگے پیچھے میں کیا تبدیل ہی ہوتی ہے لیکن کچھ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور جو ریجنل زبانے ہیں انڈیا کی اس کا جو فکشن ہے جیسے مثل وکوم محمد بشیر ان کے افثانے پڑے میں حیران پریشان رہ گیا کہ اتنی آسانی سے اتنا غیر معمولی افثانہ کیسے کوئی بنا سکتا ہے اچھا ہمارے ہاں پیچھے ایک نوجوان ہے عابد حسن منٹو اور تسنیم منٹو کے سابزادے ہیں تو ان کے افثانوں کا مجموعہ پانچ یا چھے افثانے تھے مارڈل ٹاؤن کے نام سے چپے وہ بہت مجھے لگا غیر معمولی اچھا بہت مختلف بہت طویل عرصے بعد کسی افثانہ نگار کا مختلف اسلوب اور تخلیق کا تجربہ دیکھنے میں ملا ورنہ وہ ہمارے جو اسد محمد خان ہیں جی وہ تو غیر معمولی پر چیزوں کو دیکھتے سمجھتے ہیں اور احمد جوید ہاں اور اس وجود کو پیش کرتے ہیں یا اس انسان کو پیش کرتے ہیں جو مذہب سیاست معاشرت سے بالتر ہیں اور یعنی جسے ہماری پرانی تیزیب میں وسیع المشروی کہا جاتا تھا ہر تفریق سے ہٹ کے انسان سے محبت وہ آپ کو اسد محمد خان کے افثانوں میں ملتی ہے بہت طاقت کے ساتھ ان کے ہاں جو انسان ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اور تخلیقی اور برا اور غیر تخلیقی انسان یہ فرق ہے تو اس کے لیے ان کے دل ان کے افثانوں میں بے پناہ محبت ہے اور جو غیر تخلیقی انسان ہے اس کے لیے بہت حکارت اور بہت غصہ بھی ہے میرا خیال ہے یہ شاید واحد میں نے اور جتنا میرا دنیا کے باقی زبانوں کے عدب کے تراجم کا مطالعہ ہے ایسا میں نے کوئی عدیب نہیں دیکھا جو کہتا ہو کہ غصے اور نفرت کے بغیر انسانی وجود مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ برائی سے خرابی سے غیر انسانیت سے نفرت نہیں کرتے اور اس کے خلاف غصہ اپنے دل میں نہیں رکھتے آپ پورے انسان ہی نہیں بن سکتے کیونکہ محبت اس کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوتی اگر آپ ایسے انسان ہیں تو آپ کی محبت بھی اتنی طاقتور ہوگی یہ ان کی فائنڈنگ ہے اب اختفاق اور اختلاف تو کیونکہ تخلیقی عدب ہے کوئی دانشوری تو ہے نہیں کہ ہم اتفاق اختلاف کریں لیکن وہ پڑھتے ہوئے فیل ہوتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے آخر میں دو چار باتیں شائری کے حوالے سے ابھی ڈاکٹر زیاولتسن صاحب نے کہا کہ جو ہماری سب کانٹیننٹ کی شائری ہے خاص طور پر وہ ایک جگیرداری نظام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی میرے ایک امریکی دوست جو اردو دان بھی ہیں وہ امریکی وائٹ میں نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے ایک بار مجھے کہا انہوں نے کہا یار یہ جو اردو غزل ہے برے سگیر کی بیشتر اردو غزل سننے پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اگر مرد اور عورت کے بیچ نارمل ریلیشنشپ ہوتے برے سگیر میں تو شاید یہ شائری جنب نہ لیتی ٹھیک ہے وہ چونکہ امریکن وہ ایک امریکن پوائنٹ ویو ہے ٹھیک ہے اچھا یہ یہ ان کا ایک جملہ پر جملہ بھی ہے اور سوچنے والا جملہ بھی ہے خیر وہ اپنی چیزہ پر وہ فکشن کی طرف زیادہ ہے اور شائری میں نظم کی طرف زیادہ ہے غزل سے تو ایک بنیادی طور پر آپ شائر ہیں اور بہت امدہ افثانہ نگار بھی آپ ثابت ہو چکے تو ایک شائر ہونے کے ناتے آپ اس ایسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی اردو شائری کو جیسا کہ ضیا بھائی نے بھی اشارہ کیا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اردو شائری جہان ابرو جہان رہا ہے فکشن کی طرف اسی طرح سے شائری میں بھی جو ہے نظم کی طرف ہمارا جہان زیادہ رہا ہے میں نے ابھی باتیں کرتے ہوئے ریکارڈنگ سے پہلے اپنی روبائیات کا ذکر کیا جی جی چلتے چلتے کہیں لکھی تھی تو ضیا بھائی نے فوراں کہا کہ وہ یعنی روبائی کچھ ہمارے شیری مزاج سے کچھ لگا کھاتی نہیں ہے معاشرتی مزاج کے ساتھ یہ کہ ہمارے ہاں کون سا بڑا روبائی کو شاید پہلے نہیں غزل غزل میں تو نام بہت نام ہے بہت نام منیر نیازی پورا نہیں سیکڑو جی میر تکی سے شروع کیجئے نہیں نہیں ابھی آس پاس سے بھی لیں تو اس میں آ جائیں گے تو جبکہ روبائیہ پہلے جیسے مصددس ہوتی تھی اور یہ تو ان میں وہ کیونکہ یہ حیعت کی چیزیں تھی تو اس میں نہیں رہے کیونکہ وہ لگتا ہے کہ وہ سارے تجربات ہم پھر غزل میں لے آئے تھے غزل میں ہم وہ باتیں ساری کر لیتے تھے یعنی عوضان کی بھی اگر کچھ کے ساتھ بھی تجربات کرنے تو اسی میں کر لیے غزلوں میں جابے جو نے عوضان کے بھی کر لیا روبائی سے ملتے جلتے عوضان میں بھی غزلیں کہہ لیے تو شوق پورا کر لیا اس کا لیکن پھر ایسے لگا کہ خیال کو جو ہے نا وہ کچھ وسط چاہیے اظہار کے لیے غالباً اس لیے پھر اور ویسے بھی دوسرے ملکوں کا جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ عدب ہمارے سامنے آنا شروع ہوا تو تھوڑا موضوعات بھی اور طرح سے ہمارے سامنے کھلنے لگے اور پھر ہمیں لگا کہ بھی اردو میں بھی اتنی کنجائش موجود ہے کہ ہم خیال کی وسط کو سمالیں ایک یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ردیف کافی کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ خیال کو اس امدگی سے بیان کرنا جیسے ہمارے پاس سیرفان ستار صاحب ہیں ہاں نا جی یعنی کہ ان کا شیر ہٹنے نہیں دیتا آپ کو ہاں نا را دیتا نہیں آگے کہ آپ سنے بغیر رہ نہیں سکتے تو ایک لطف اس کا جو ہے وہ غزل کا اپنی جگہ پر موجود ہے اشفاق حسین صاحب ہماری خوش خوش قسمتی ہے ہمارے ہمارے پاس ہمارے کامال کا حصہ ہیں ان کی شائری اور اور بھی بہت سے شائر یہاں پر موجود ہیں ربی زیابہ کینیڈر کا دورہ کر رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ شاید بہت سے اور شائروں سے بھی یہاں پر ملیں گے اور امید ہے کہ اچھا احساس یہاں سے لے کر جائیں گے تو وہ اس کا حسن اپنی جگہ ہے ردل وہ رہی اور جائے بھئی آپ اتفاہ کریں گے کہ وہ رہے گی میں یہی سنداز میں نہیں کہہ رہا کوئی ایسی مقدس چیز ہے کہ کہ نہیں رہے گی تو ہمیں اس کے لیے کوئی جہاز یہ صحیح اس پہ ایک چھوٹی سی بات میں کہ یہ بات حالی نے بہت اٹھارہ سو ترانوے میں دریافت کر لی تھی کہ غزل ہندوستانی انسان یعنی کسی مذہبی علاقہی تخصیص سے ہٹ کے کہتے ہیں ان کے موجود کا حصہ فرق صرف یہ ہوا کہ پہلے غزل میں عظیم شاعری پیدا ہوئی جیسے میر ہیں یا غالب ہیں کم از کم دو بڑے شاعر تو غزل کے ہیں جنہوں نے بہت بڑا تجربہ اچھا وہ زمانہ تھا جب انسانی وجود کو غزل میں پیش کیا جا سکتا تھا اور کیا گیا ہے یعنی انیسویں صدی کے نصف اول تک کہ ہندوستان کے انسان کے وجود کو جاننا تو غزل ہے اور اگر بعد کے زمانے کے انسان کو جاننا ہو تو پھر نظم ہے جس میں ہمیں راشد نظر آتے ہیں میراجی نظر آتے ہیں مجید امجد نظر آتے ہیں اخترال ایمان نظر آتے ہیں اکوال نظر آتے ہیں ان سے پہلے تو یہ سارا بڑا تجربہ ہمیں نظم میں ملتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہمیں بڑے بڑے نام ملتے ہیں نظم کے اتنا بڑا غزل کا تجربہ کسی شاعر کے ہاں یعنی زیادہ سے زیادہ دو بڑے نام ملتے ہیں ایک فراق اور یگانہ کا بعد میں ناصر کازمی کا اور احمد مشتاق کا لیکن گہرائی کے اعتبار سے یہ غزل اس دور کی نظم سے بہت پیچھے ہے احمد مشتاق کی غزل اور راشد کی نظم کا موازنہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے یا ایبن جلانی کامران کی نظم کے ساتھ بھی ہم موازنہ نہیں کرنا پسند کریں گے کیونکہ دونوں میں ڈیفت کی فرق ہے بہت زیادہ اچھا دوسری ایک چیز یہ ہے کہ پچھلے تیس چالیس سالوں میں تعداد کے اعتبار سے جتنی زیادہ غزل لکھی گئی ہے اتنی زیادہ کوئی اور سنف لکھی بھی نہیں گئی تعداد کے اعتبار سے اور سب سے زیادہ نظرانداز بھی غزل پہ غزل ہوئی کہ اس میں کوئی چونکہ گہرائی نہیں تھی تو اس میں بات بھی نہیں ہوئی میں نے جیسے کہا کہ صرف غلام باغ پر جتنی گفتگو ہوئی تخلیقی تجربے پہ اتنی گفتگو پچھلے چالیس سال کی ساری غزل پہ نہیں ہوئی تو فرق ڈیپت کا تھا اس چالیس سال کی غزل جو سب سے زیادہ لکھی گئی ہے لاکھوں کی تعداد میں غزلیں لکھی گئیں ان لاکھوں غزلوں میں تجربے کی وہ گہرائی نہیں تھی جو صرف ایک ناول میں تھی ان سے زیادہ تو یہ فرق پڑا ہے بڑی اہم بات کی آپ نے بڑی اہم بات کی کہ فکشن نے کس طرح اپنا امپیکٹ بنایا کنکلور کرتے ہوئے آپ جو بات کر رہے تھے تھوڑا آگے بڑھائیے ہاں جیسے میں بس بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جیسے ایک تو خیال کی تھا اور ایک پھر آگے اظہار تھا اس کا تو اس میں نظمیں آپ دیکھیں نا ہمیں آپ صرف سین جعفری صاحب جیسے شاعر میں دیں بلکم ہے ہاں نا اب آپ دیکھیں ذرا کیسے نظم اچھا ان کی نظم کو پڑھتے ہوئے اگر آپ مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیں تو آپ کو کبھی کبھی لگتا کہ کہ بھی آ غزل کا لطف آ رہا ہے ہم 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 کہ اگر میں غزل نہیں بھی پڑھتا تھا کیونکہ وہ مصروں میں وہ حسن ہے زبان کا یہ اپنی جگہ پر اور ویسے حسین آمن مدنی صاحب یہ اپنی جگہ ہیں جی یعنی سروت حسین سروت حسین بلا شبہ تازہ ہمارے لئے کیونکہ ان کا مغربی شاہر کا مطالعہ بھی نسبتا تھا لیکن وہ باقی اپنی پسند ہے کہ اگر آپ اکتف حسین جعفی صاحب کو پڑھنے والے ہیں تو پھر آپ بہت کمال کے شاعر تھے بلا شبہ بلا شبہ بلہ درجہ کے شاعر تھے بلہ درجہ کے شاعر تھے بلہ درجہ کے بہت طاقتور شاعر تھے باز کت جیسے میں نے ارس کیا کہ ایسے جعفی صاحب کی نظم بلکل بلکل پورا دن آپ ایک مصر سے بھی لطف لے سکتے ہیں آپ کو یاد ہے لڑکپن میں ہم ایک مصرہ لیتے ہیں سارا دن کسی کہاں وہ سارا دن وہ چاہے غالب کا ہو یا خالد احمیز کا ہو تو وہ سارا دن جو ہے وہ ایسے تھا جیسے غنودگی کے عالم میں گنگنایا جا رہے ہیں تھوڑی در بعد زیا گنگنا رہے ہیں تھوڑی در بعد یہ بڑی اہم باتیں ہیں باتیں تو ویورز ہم جتنی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مگر زیادہ حسن صاحب نے جانا ہے میری کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں زیادہ حسن صاحب کو ہم سکائپ پہ لیتے رہیں یا زوم پہ لیتے رہیں اور یہ بات چیت بہت ضروری ہے کیونکہ آج کا جو عدب ہے اس پہ جو مقالمہ ہے وہ اب سوشل میڈیا پہ چلا گیا ہے یوٹیوب پہ چلا گیا ہے اور زیادہ حسن اور حامل جزدانی جیسے جو ساتھی ہیں جن کا نہ صرف اردو ہندی عدب پہ ایک گہرہ متعلیہ ہے بلکہ بین القوامی عدب کا بھی ان کا ایک بہت وسیع متعلیہ ہے تو ان سب حوالوں سے ان کے جو تجزیہ ہیں وہ بڑے اہم ہیں آج کے شو کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ ہم حامل جزدانی صاحب کی شاہری کا ایک کٹ ٹکرا ضرورت سنیں اور آخر میں چاہل حسن صاحب کی شاہری کا بھی غزل کا خاص طور پر اگر ممکن ہو تو ایک کٹ غزل بھی ریکارڈ کرے یقین سمجھتا ہوں جس کو کہیں گماہ ہی نہ ہو آئے ہائے ہائے کیا بات ہے یقین سمجھتا ہوں جس کو کہیں گماہ ہی نہ ہو میرے عدم سے پرے اور ایک جہاں ہی نہ ہو بہت اچھے بہت اچھے نکل نہ آئے کسی اور ہی جہاں کی زمین کیا بات ہے میں آسمان پہ پہنچوں تو آسمان ہی نہ ہو اور ملی ہوئی ہی نہ ہو سب یہاں وہاں کی حدیں آئے ہائے ملی ہوئی ہی نہ ہو سب یہاں وہاں کی حدیں وہاں سمجھتا ہوں جس کو کہیں یہاں ہی نہ ہو وہ کہیں کہیں سے آیاں ہے کہیں کہیں سے نیاan اور آیاں�면ی کیا بات ہے کیا تلازم ہے کا آیاں concerned کہیں غلط ہی نہ ہو جو سمجھ رہا ہوں І کہیں غلط ہی نہ ہو جو سمجھ رہا ہوں میں زماں زماں ہی نہ ہو اور مکاں مکاں ہی نہ ہو بہت اچھا کیا بات ہے کیا بات ہے زیا کے ہاں شروع سے ایک شیر میں جو شاشتگی ہے جو کہ ہماری روایت سے ہمیں ملتی ہے وہ چاشنی وہ ترو تازہ ہے جی بلا شب جی طرح سے موجود ہے اتنی اچھی غزل کے بعد آپ میرا کچھ سنانا جو ہے نا عجیب سا ہے نہیں نہیں تازہ ترو تازہ غزلیں ہوتی ہیں آپ کی ساری جی خط آئینہ دائرہ ہے مجھے کیا بات ہے خط آئینہ دائرہ ہے مجھے یعنی اپنا ہی سامنا ہے کیا بات خط آئینہ دائرہ ہے مجھے بہت اچھے بہت اچھے یعنی اپنا ہی سامنا ہے مجھے اور آپ تو سفر کر کے آئیں ہے سفر بھی میری طبیعت سا کیا بات ہے سفر بھی میری طبیعت سا رک بھی جاؤں تو روکتا ہے مجھے کیا بات کیا بات ہے سفر بھی میری طبیعت سا رک بھی جاؤں تو رکتا ہے مجھے ریت کی سلوٹوں میں ڈھونٹا ہوں ریت کی سلوٹوں میں تھونٹا ہوں ایک دریا کہ آئینہ ہے مجھے ریت کی سلوٹوں میں تھونٹا ہوں کچھ معاشرے کی بھی ریت کی جو ہم باتیں بھی کر رہے ہیں کیا بات ہے ریت کی سلوٹوں میں تھونٹا ہوں ایک دریا کے آئینہ ہے مجھے دھولتا جا رہا ہوں میں خود کو بھولتا جا رہا ہوں میں خود کو کوئی تو یاد کر رہا ہے مجھے کیا بات ہے بھولتا جا رہا ہوں میں خود کو کوئی تو یاد کر رہا ہے مجھے تیری دنیا سے کوئی بیر نہیں کیا بات ہے تیری دنیا سے کوئی بیر نہیں اپنے ہونے سے مسالہ ہے مجھے کیا بات ہے تیری زمینہ سے کوئی بہت نہیں اپنے ہونے سے مسئلہ ہے مجھے اور آخر اس نے پلٹ کے پوچھ لیا آخر اس نے پلٹ کے پوچھ لیا تو یہ کس کو پکارتا ہے مجھے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا عذابیہ نکال ہے آخر اس نے پلٹ کے پوچھ لیا آخر اس نے پلٹ کے پوچھ لیا تو یہ کس کو پکارتا ہے مجھے مجھ کو کچھ بھی پتا نہیں حامد مجھ کو کچھ بھی پتا نہیں حامد بس اسی بات کا پتا ہے مجھے کیا بات مجھ کو کچھ بھی پتا نہیں حامد بس اسی بات کا پتا ہے مجھے خط آئینہ دائرہ ہے مجھے کیا بات اپنا ہی سامنا ہے مجھے بہت خوبصہ ڈاکٹر زیاد حسن صاحب آپ کا اور سید حامد جیزانی صاحب آپ کا میں بہت شکر گزاروں ہم نے مختصر سی گفتگو کی آپ وہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں تو شاید ہم گھنٹوں بات چیت کر سکتے ہیں اور کئی قسطوں میں اس کو اپنے ناظرین کے لیے پیش کر سکتے ہیں اور ہم اب انٹرنیٹ کی سہولہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آنے والے دنوں ہفتوں مہینوں سالوں میں زوم پہ اس طرح کی گفتگو ضرور ریکارڈ کیا کریں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بیورز بات چیت سنی آپ نے سید حامد جیزانی اور ڈاکٹر زیاد حسن صاحب کی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری اس طرح کی گفتگو سننے کی تاب رہے گی اور ہم آنے والے دنوں میں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا ہم اس سٹوڈیو میں اور اس سٹوڈیو سے معورا زوم کے ذریعے بات چیت ریکارڈ کرتے رہیں اور آپ کے سامنے لاتے رہیں آج کی بات چیت ہمارے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ